چاہیے تو یہ جب بھی ہم فارغ بیٹھے ہوں کوئی نہ کوئی کلمہ خیر کا جو حدیث سے ثابت ہیں وہ کلمات وہ اذخار جو حدیث رسول میں موجود ہے وہ پڑھتے رہا کریں پھر دیکھنا اللہ تمہیں سکون بھی عطا کر دے گا اتم نام بھی نصیب ہوگا کاروبار میں اللہ برکتے بھی عطا کر دے گا اللہ تمہاری اولادوں کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا اور قیامت کے دن قامیابی بھی اللہ نصیب فرمائے گا اور قیامت کے اہم درجات بھی اللہ آپ کو فائض فرما دے گا آئیے ذرا توجہ فرمائیے ایک کلمہ شروع چھوٹا سا ایک کلمہ آپ کے سامنے اس لیے رکھنے لگا ہوں کہ ایک کلمہ کی اتنی فضیلت ہے تو ہم اس طرح کے کلمات پڑھتے رہیں گے تو کتنے فائدے ہوں گے سیدنا ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیئی مسلم شیئی بخاری میں یہ حدیث موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہكم اموالكم ولا اولادكم وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهُ وَمَنْ يَفَعَ الْعَلِقِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ہر قسم کی حمد و سنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذاتِ ببرکت کے لیے جو اللہ رب رحمان اکیلہ ہی پوری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے انگنت لا محدود بے حد و حساب درود السلام رحمتِ دعالم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پہ جس حادیِ برحق واللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے صرف اماموں کا امام نہیں بلکہ انبیاء کا امام بنا کر اور صرف نبوت کا تاج نہیں بلکہ ختمِ نبوت کا تاج پہنا کر اس کائنات میں سب سے عالی اور عرفہ بنا کر مبوض فرمایا حضراتِ ذیوہ قار میں ایک طالبِ علم کی حسیت سے خطبہِ جمعہ کے اس بابرکت وقت میں چند باتیں کتاب و سنت میں سے اپنی اشلا کے لیے اور آپ بھائیوں کی اشلا کے لیے آپ کے گوشت گزار کروں گا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے اور سنانے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے قرآنِ مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ نے اپنے مومن بندوں کو مخاطب فرمایا ہے ایماندار لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں اے ایماندارو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں جب آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے بہت زیادہ نقصانات اٹھاتا ہے آر یہ مال اور یہ اولاد اللہ رب العزت نے ان دو چیزوں کا یہاں پہ خصوصی تذکرہ فرمایا ہے کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے بندہ زیادہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے مال کی محبت اولاد کی محبت مال سے بھی انسان کو بہت زیادہ محبت ہے اور اولاد سے بھی مال سے بھی بڑھ کر محبت ہے اللہ نہ کرے کسی کی اولاد کو کچھ ہو بہت ساری مثالیں ہم سب کے سامنے ہیں وہی آدمی جو مال کو بڑی محنت سے جمع کرتا ہے کماتا ہے رات دن ایک کر کے بلکہ اگر اللہ معاف فرمائے وہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن لوگوں نے لوگوں کا حق کھا کر بھی غلط ذرائع استعمال کر کے بھی اس انداز میں بھی انہوں نے اپنا مال جمع کیا ہوتا ہے اس وقت تک مال سے محبت ہوتی ہے اور کچھ نہیں دیکھتا انسان اللہ معاف فرمائے جب کب بھی کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے کسی کے بیٹے کو بیٹی کو کچھ معاملہ پیش آ جاتا ہے تو پھر اس وقت وہی انسان جس مال کے لیے مال کماتے ہوئے اسی اولاد کی پرواہ نہیں کی تھی اس کو ٹائم نہیں دے سکا وقت نہیں دے سکا صرف مال کے جمع کرنے میں لگا رہا اب کیا کہتا ہے مال جاتا ہے چلا جائے ساری دالت لگتی ہے لگ جائے لیکن اللہ میرے بیٹے اور بیٹی کو صحت نصیب فرما دے آج یہ تو ہم ہے نا کہ ہمیں یہ مال شاید بہت پیارا لگتا ہے اس مال کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم شفر پہ ہیں صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ رضوان اللہ علیہ مجمعین جنگ سے واپس آ رہے راستے میں ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہے مردہ ہے مردہ حالت میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا کہا میرے صحابہ اس کو کوئی ایک ذرم دینار کے بدلے کو خرید لے گا کوئی ہے جو اس کا خرید دار بن جائے نبی علیہ السلام کے صحابہ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیوں فرما رہے ہیں یہ تو ہے بھی مردہ اور جب اس کو نسلن دیکھا تو اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں آج بھی چھوٹے کان والی بکری یا اس کو کوئی پسند نہیں کرتا یعنی وہ نسلن کوئی اتنا اچھا نہیں تھا صحابہ رکھتے ہیں حضور یہ تو اس کی کوئی نسل بھی اتنی عالی نہیں ہے پھر یہ مردہ ہے اس کو کون خریدے گا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا میرے صحابہ یہ دنیا جس کے پیچھے آج ہم مارے مارے پھر رہے ہیں جس کی بڑی اہمیت سمجھتے ہیں یہ دنیا کا مال و مطاسم و زر یہ سب کچھ اس مردہ بچے سے بھی اس کی کم تر حقیقت ہے اس سے بھی کم ہے تو آج ہم جب من حیث القوم دیکھیں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمارا یہ معاشرہ جو اپنی زبان سے تو کہتا ہے کہ میں رب کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے پیدا کیا میری روزی کا سبب بھی اللہ بناتا ہے رزب کا مالک اللہ ہے یہ ساری باتیں اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن پھر ہم اپنے رب کو بھی بھول جاتے ہیں رب کو بھولنا کیا ہے کوئی یہ تو نہیں کہتا رب نعوذ باللہ ہے ہی نہیں ہے یہی کہتا ہے نا بھولنا یہی ہے کہ ایک طرف آزان ہو رہی ہے ہم دکان پہ بیٹھے ہیں کسی چوک چراہے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں پیدل چلتے جا رہے ہیں مشروف ہے یا نہیں مشروفیت کچھ بھی ہے آزان ہوئی توجہ نہیں دی اگر کام میں لگے تو کام میں لگے رہے فارق بیٹھے ہیں باتوں میں مشہول ہے تو باتوں میں بیٹھے رہے تو یہی ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہونا اور پھر جب ایسا معاملہ ہوگا پھر بنیں گا کیا جب آدمی دنیا کے علاوہ علام میں کھیل تماشے میں مشروف رہا بس دنیا کی جاؤ حشمت میں لگا رہا نہ نماز کی فکر نہ اللہ کو یاد کیا نہ دینی معاملات اور اقدار کی قدر شرف کیا ہے دنیا کے پیچھے لگا ہے اللہ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنی پاک کتاب میں اس انداز میں کیا ہے اللہ فرماتا ہے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ معاف فرمائے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت کا وارث بنا دے اللہ رب العزت نے وہ نقشہ کھین دیا اللہ فرماتے ہیں جنتی جہنمیوں سے ایک سوال کریں گے وہ کیا سوال ہوگا آج وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں فرمایا وہ سوال کیا کریں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ کہیں گے ایک شہر کے رہنے والے ایک گلی محلے کے رہنے والے آپس میں کاروباری تعلقات بھی تھے رشتے ناتے برادری ہیں سب کچھ لیکن یہ تو بتاؤ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ تم جہنم میں کیوں چلے گئے جنتیوں نے سوال کیا جہنمیوں سے تو اس وقت جواب کیا دیں گے جہنمی کہیں گے سب سے پہلا جواب ہوگا قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُشَلِّينَ کہ ہم اس قدر اللہ کی یاد سے غافل تھے کہ جب آذان ہوتی تھی آپ تو اس وقت اللہ کے گھر کی طرف چلے جاتے تھے نماز پڑھتے تھے لیکن ہم کیا کرتے تھے قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُشَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے وَلَمْنَكُمْ نُطْئِمُ الْمِشْكِينَ اگر کوئی بھوکا پیاسا کوئی ضرورت مند ہمارے دروازے پہ چل کے آ جاتا ہم کسی ضرورت مند کی اس بھوکے پیاسے کی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں کرتے تھے اس کی ضرورت کا خیال نہیں کرتے تھے وَكُنَّا نَخُوزُمْ الْخَائِزِينَ تیسرا جواب کیا دیں گے کہ سارا دن ہم فضول محفلوں میں بیٹھے رہتے تھے فضول مجلسوں میں سارا دن ایسے گزر جایا کرتا تھا کبھی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں آیا تھا کبھی ہماری زبان سے جو اللہ نے ہمیں یہ زبان عطا کی آج زبان کی قدر و قیمت پوچھنی ہے اس وچارے سے پوچھ جس کی قوت دویائی نہیں ہے جس کو اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں دی اس سے پوچھ اس کی قدر کیا ہے کیا کہتے ہیں وَقُنَّا نَخُوْدُنَا الْخَائِزِينَ سارا دن ایسی گزر جاتا تھا وَقُنَّا نُقَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ اور چوتھی بات یہ تھی کہ اگر ہمیں کوئی کہتا کہ اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے اللہ نے تجھے صحت دی ہے اللہ نے تجھے جوانی دے رکھی ہے اللہ نے تجھے دولتوں سے نوازا ہے اللہ کا تو بندہ ہے اور قیامت آنے والی ہے تو غافل ہے تجھے کوئی علمی نہیں ہے تو خیال نہیں کرتا صاحبِ علم علماء بزرگ کبھی کہتے ہیں نا کسی ایسے آدمی کا کوئی ایسا عمل دیکھتے ہیں وہ سمجھانے کی بات کرتے ہیں نا کہ بھئی قیامت سے ڈل قیامت کا دن آنے والا ہے تو اس وقت کیا کہتا تھا وَقُنَّا نُقَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ تو کہتا تھا قیامت کب آنی ہے ایسے علماء نے پتہ نہیں ایسے کہہ رکھا ہے بھئی قیامت نہیں آنی جو ٹھلاتے ہیں نا قیامت کے دن کو اللہ فرماتے ہیں پھر اس وقت کہیں گے یہ ہم نے قیامت کے دن کو جو ٹھلایا حَتَّا عَتَانَ الْيَقِينَ کیا کر رہے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے یتیم و مسکینوں کا خیال نہیں کرتے تھے اور سارہ دن فضول محفلوں میں وقت گزار دیتے تھے قیامت کے دن کو بھی جو ٹھلاتے تھے ایسے ہی حالت میں کیا ہوا حَتَّا عَتَانَ الْيَقِينَ اللہ فرماتے ہیں پھر ایسی ہی حالت میں ان پہ موت آگئی جب ایسے موت آتی ہے تو میرے بھائی پھر بخشش کا کوئی راستہ نہیں بچتا کوئی ذریعہ نہیں بچتا کیونکہ موت آنے سے پہلے پہلے ہے کہ آدمی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے توبہ کر لے اپنے رب کو منا لے اپنے رب کو راضی کر لے انہوں نے کہا اسی حالت میں موت آگئی دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے ہوا کیا جب دنیا میں ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کی بات کو نہ مانا ہم نے اطاعت نہ کی ہماری یہ خواہی تو تھی کہ وہ ہماری سفارش کریں گے لیکن اب کیا ہوا جب موت آئی نا تو موت کے بعد پھر کہتے ہیں ہمیں کوئی قیامت کے دن سفارشی نہ ملا ہماری کوئی سفارش کرنے والا نہیں تھا میرے بھائیوں جمعہ کا وقت بڑا مختصر ہے باتیں بہت کرنا چاہتا ہوں شرف اشارتاً دو تین باتیں باقی وقت میں کروں گا دیکھئے اس وقت پشتاوا کام نہیں آئے گا اللہ نے اب وقت دیا ہے اللہ نے شہد دی ہے تندرشتی دی ہے وقت ہے اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے اولاد ہے سب کچھ ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم ابھی سے اپنے رب کے وہ بندے بن جائیں جو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کے ذکر کے بغیر آج ہم کہتے ہیں نا کہ بڑے پریشانے حالات اس طرح ہے اس طرح ہے یہ ہے وہ ہے یہی وجہ ہے نا کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہے آج پریشانے بھی اسی لئے ہے اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ عَرَضَ عَمْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَحِيشَةً ذَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِ آمَا وَقَدْ كُنْتُ بَشِیرًا اللہ فرماتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے جو آدمی اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا سب سے پہلا دنیا کا نقصان اس کا کیا ہوتا ہے معیشتنزن کا معیشت تربی کا لفظ ہے بچہ بچہ اس لفظ کو جانتا ہے اب ہر ایک کو معیشت کے لفظ کا پتہ ہے ماشاء اللہ ہمارے حکمرانوں نے یہ ایک لفظ ہمیں یاد کروا دیا ہے ہر آدمی کہتا ہے ملک کی معیشت ابتر ہے مسائل ہے فلاں ہے یہ ہے وہ ہے حکمرانوں کا جرم اپنی جگہ پہ کبھی ہم نے اپنے گرے باہ میں بھی جاکا ہے کہ اس میں ہمارا بھی کوئی قصور ہے یا نہیں کوئی کمی ہے یا نہیں کبھی ہم نے بھی دیکھا ہے ہم تو اپنی اصلاح کرے نا اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا نقصان اس کی معیشت ختم کر دی جاتی ہے روزی تنگ کر دی جاتی ہے آج گھر کے سارے افراد کمانے والے پوری نہیں پڑتی ہم سارے پریشان ہیں سارے پریشان ہیں کیوں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اللہ کو یاد نہیں کرتے خیر و برقات کہاں سے آئے برکتیں اٹھ گئی یہ دنیا کا اس ہی آیت میں آگے کیا فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَا وہ دنیا کے لوگوں جبکل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو دوبارہ قبر سے نکالا جائے گا دوبارہ انہیں زندہ کیا جائے گا اٹھایا جائے گا اس وقت کیا کہیں گے اللہ فرماتے ہیں اسے انہیں نبین نہ کر کے اٹھایا جائے گا ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی جائے گی بسارت چلی جائے گی کچھ نظر نہیں آئے گا اس وقت کیا کہیں گے قَالَ رَبِّ لِمْ وَحَشَرُ تَنِيَامَا یا اللہ دنیا میں تھے اللہ تو انہیں دو انمول موتی عطا کیے تھے اللہ بسارت عطا کی تھی اللہ تیری نعمتوں کو دیکھتے تھے اللہ دنیا میں تُو نے یہ نعمت بسارت والی عطا کی لیکن آج کیا ہوا اللہ ہمیں نابینا کیوں کر دیا گیا بینائی کہاں چلی گئی بسارت غیب کیوں ہو گئی اللہ فرمائیں گے اب پوچھتا ہے قَالَ قَذَالِكَ عَتَتْقَ آیَاتُ لَا فَنَسِیْتَهَا وَقَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنسَى اب پوچھتا ہے بینائی کہاں گئی جب تُو دنیا میں تھا تیرے پاس میری آیتیں آئیں تیرے پاس میری نشانیں آئیں تجھے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنانے والے آئیں تجھے اللہ کے تجھے اللہ کے عذاب سے گھرانے والے آئیں لیکن تُو نے اس وقت اپنے رب کو بولا دیا تُو دنیا کے علاوہ علاوہ میں کھیل تماشے میں اس قدر مشروف رہا کہ تجھے فرصت ہی نہیں تھی کہ اللہ کا ذکر کر لیتا نماز پڑھ لیتا قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا نماز کے بعد کے عذکار کر لیتا اُس وقت تیرے پاس وقت ہی نہیں تھا اس طرح تُو نے دنیا میں اپنے رب کو بولایا آج میں رب نے تُو بولا دیا ہے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں خطاکار بندے ہیں اللہ بندے تیرے ہیں اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے محفوظ فرما اللہ میں اپنے بندوں میں شامل فرما تو عرض کرنے کا مقصد ہے ہم تھوڑا سا سوچیں گور و فکر کریں ہم کہاں کھڑے ہیں شہابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین ان کا کیا طریقہ اکار تھا کیا انداز تھا ان کی آخرت کے ساتھ آخرت کی تیاری کے لیے کتنی جستجو تھی کتنی مہنتیں تھی آج ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے نبی علیہ السلام کے پاس شہابی آئے سیدنا آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی سید مسلم میں حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا راجلن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے کیا کہتا ہے فَقَالَيَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَعَصَا اے اللہ کے رسول قیابت کب آئے گی ہم نے کبھی سوال کیا ہے اپنے علماء سے کہ قیامت کے دن قامیابی کا کوئی طریقہ بتا دیں کوئی رات بتا دیں ایسی کتابیں لے کے پڑی ہوں وقت ہو صحابہ نبی علیہ وسلم سے اکثر اوقات ایسے سوال کیا کرتے تھے نبی علیہ وسلم آگے سے جواب کیا دیتے ہیں کیونکہ قیامت کا علم تو اللہ کو اوائندہ ہو علم اس سا کسی کے پاس قیامت کا علم نہیں صرف اللہ کے پاس اب نبی علیہ وسلم یہ بھی تو بتا سکتے تھے لیکن میں اس حقیب والعمت نبی پہ قربان جاؤ مسئلہ سمجھانے کا انداز آخر زمان پر غمبر فرماتے ہو قیامت کا پوچھنے والے قیامت کا پوچھ رہے یہ تو بتا ماہ عادت تلاہا اس قیامت کے لئے تیاری کیا کر رکھی ہے کیا جمع کیا ہے کیا کٹھا کیا ہے قیامت کا پوچھتا ہے اس قیامت کے دن کے لئے تیاری بھی کی ہے صحابی رسول کیا کہتا ہے حضور فرائض کا تو خیال کرتا ہوں ایک عمل اور بھی میرے پاس ہے شاید میں اس عمل کی وجہ سے کامیاب ہو جاؤں قیامت کے دن کامیابی نصیب ہو جائے فرمایا وہ کون سے عمل ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہاں سے بڑھ کر ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں محبت تیری بھی ہے اپنے رب اور رب کے رسول کے ساتھ میری بھی ہم سب کی ہے لیکن اپنی محبت کا میار بھی ہم چاہت کریں صحابہ کی محبت یہ تھی کہ وہ مال و مطا کی فکر کیا وہ اپنی اولاد کی اپنے والدین کی اپنے حضی رشتہ داروں کی انہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے تو پھر کسی اور کی پروان نہیں ہوا کرتی تھی آج ہم تو تھوڑا سا بھی معاملہ ہو جائے ہم شریعت کو نوج بللہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں پھر ہم دنیا دارے پر اتر آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتما من احببتا اے میرے صحابی تر آمل بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے اور جس کے ساتھ تو دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن تو اس کے ساتھ جنت میں ہوگا یہ ہیں کامیابی کے راست یہ ہیں نجات کے راست اور دنیا میں دل لگا کے بیٹھنے والوں آخرت کی فکر کیجئے نبی علیہ السلام کے صحابہ آخرت کی فکر کیا کرتے تھے آپ کو کاش ان مسنون اذکار کی اہمیت کا پتہ چل جائے وقت نہیں ہے تمام اذکار کی اہمیت فضیلت بتانے کا چاہیے تو یہ جب بھی ہم فارغ بیٹھے ہوں کوئی نہ کوئی کلمہ خیر کا جو حدیث سے ثابت ہیں وہ کلمات وہ اذکار جو حدیث رسول میں موجود ہیں وہ پڑھتے رہا کریں پھر دیکھنا اللہ تمہیں شکون بھی عطا کر دے گا اتم نام بھی نصیب ہوگا کاروبار میں اللہ برکتیں بھی عطا کر دے گا اللہ تمہاری اولادوں کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا اور قیامت کے دن قامیابی بھی اللہ نصیب فرمائے گا اور قیامت کے اہم درجات بھی اللہ آپ کو فائز فرما دے گا آئیے ذرا توجہ فرمائیے آئیے ایک کلمہ شروع چھوٹا سا ایک کلمہ آپ کے سامنے اس لئے رکھنے لگا ہوں کہ ایک کلمہ کی اتنی فضیلت ہے تو ہم اس طرح کے کلمات پڑھتے رہیں گے تو کتنے فیدے ہوں گے سیدنا ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ میں صحیح مسلم صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اسے ابھی رسول بیان کرتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ الا انبیوکا الا کنز من قنوز الجنہ اے ابو موسیٰ کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں اسے خزانے کی خبر نہ دوں جنت کے خزانے دنیا کے خزانے نہیں اور دنیا کے خزانوں کی آخرت کے خزانوں کے مقاولے میں کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی قدر نہیں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابو موسیٰ تجھے جنت کے خزانے کی خبر نہ دوں شعبی کہتے ہیں میں نے پھر دیر نہیں لگائی پھر دیر نہیں لگائی یقین جانئے ہماری حالت یہ ہے آپ کی بات نہیں کر رہا کراچی والے تو ماشاءاللہ کافی دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں مسجدے اللہ کے گھر ہمارے پنجاب کی بنسبت پہت زیادہ الحمدللہ بہتر ہے آباد ہے لیکن اکثر جگہ پہ آدمی کوئی عالم دین درست دے رہا آتا ہے تقریر کر رہا آتا ہے آدیش سنائی جا رہی ہوتی ہے وہ اٹھ اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں وقت نہیں ہے نا وقت نہیں اللہ اکبر اللہ نہ کرے بہت سارے واقعات ایسے ہیں ہمیں مسجد سے مسجد میں موت آ جائے تو اور کیا چاہئے یہی قدم باہر نکلے گھر جانا بھی نصیب نہ ہو تو ہمیں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ پچھلے دن یا دو تین دن چار دن پہلے ایک فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ ایک فیملی بہر آؤٹنگ کے لئے نکلی گھر سے ایک ہوتل پہ کھانا کھانے کا آڈر دیا کھانا سامنے آ گیا بچے بیٹے ہیں بیوی بیٹی ہے گھر کا سر برا لیکن کھانا سامنے ہے ہاتھ آگے بڑھانے کی کیا اللہ نے فرصتی یا موقعی نہیں دیا وہیں پہ موت آئی ایسے سر نیچے لٹکیا کھانا اسی طرح پڑھا رہا یہ ہے موت کی حقیقت نبی علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں میں نے پھر دیر نہیں لگائی فورا عرض کی فَقُلْتُ بَلَا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ جنت کا قزانہ ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو موسیٰ کسرت سے پڑھا کرو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا یہ پڑھتے رہو اللہ تمہیں جنت کے خزانوں سے مالا مال کر دے گا کتنا آسان کالیمہ ہے بہت ساری کالیمات آپ کو زبانی یاد ہے ایسے تو تمام واقعے کی جو دوائیں ہیں ہمیں وہ یاد کرنی چاہیے عذکار جو مسنون ہے یاد کرنے چاہیے لیکن جو یاد ہیں ہم وہ بھی نہیں پڑھتے الحمدلللہ کس کو یاد نہیں ہے لَا إِلَا إِلَّا سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَيْهِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ اس طرح کے بہت سارے کالیمات ہم سب کو یاد ہیں کاش ہم شبوش لے کر شام طلب چلتے پھرتے بیٹھتے اُڑتے کبھی اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں کبھی گھر کی طرف جاتے ہیں دکان پہ بیٹھے ہیں بزار سے گھر کو آتے ہیں جس طرح بھی چلتے پھرتے اگر ہم کبھی پڑے الحمدلللہ کبھی سبحان اللہ کبھی لا الہ الا اللہ کوئی زور لگتا ہے کوئی وقت لگتا ہے نہیں لگتا صرف توڑی سستی ہے وہ ہمیں دور کرنی چاہیے بس عادت بنا لینی چاہیے آخری بات عرض کرنے لگا ہوں صحابہ کو کتنا فکر تھی آخرت کی اور نماز اللہ کا ذکر ہے ہر وہ نیک عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا جائے وہ اللہ کا ذکر ہے اور خصوصی طور پر اللہ نے قرآن کریم کو بھی اپنا ذکر کہا ہے اس کے بارے میں ایک وسیعت جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی سینا عبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی وہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں مسند عبی حریرہ میں روائیت موجود ہے سینا عبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رضالش کی حضور مجھے کوئی وسیعت فرما دیجئے تم بھی جب علماء کے پاس بزرگوں کے پاس عقابر علماء کے پاس بیٹھا کرو نا بیٹھنا بھی چاہیے وقت دینا چاہیے اور پھر کہا کرو علماء سے کوئی بزرگوں سے کہ ہمیں کوئی وسیعت فرما دیں کوئی نیکی کی بات بتا دیں یہ بھی مسنون عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی عرض کرتے ہیں حضور مجھے کوئی وسیعت فرما دیجئے نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریرہ آپ کو وسیعت کرو اس پر عمل کرے گا کہتے ہوں گے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وہ ابو حریرہ ہوں جن رات اسی مسجن نبی میں اسی لئے بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا ہوں کہ زبانِ نبوت سے پھول نکلے میں ابو حریرہ اپنے دامن میں سمیٹھ لوں ساتھی مجھے کہتے ہیں ابو حریرہ ہم بھی تو مدینہ کے بازاروں میں جاتے ہیں مدینہ کی مارکیٹوں میں منڈیوں میں جاتے ہیں ہم وہاں پہ کام کاج بھی کر لیتے ہیں اور اللہ کے رسول کے پاس آکے دین بھی آسل کر لیتے ہیں ابو حریرہ تری عظمت پہ قربان جاؤں وقت تھوڑا ملا ہے وقت تھوڑا ملا ہے اسلام لانے کے بعد وقت تھوڑا ملا لیکن زخیرہِ حدیث کو اٹھا کے دیکھو اگر سب سے زیادہ جس صحابی رسول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مروی ہے وہ سیجر نبی حریرہ ہے مدرسہِ نبوت کے پہلے شیخ الحدیث سیدن آبی حریرہ ہے کہتے ہیں حضور مجھے تو لوگ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں مدینہ کی منڈیوں میں جایا کرو کچھ کم آیا کرو میں کہتا ہوں ساتھیوں مجھے بھی مدینہ کی بازار نظر آتے ہیں مجھے بھی مدینہ کی منڈیاں نظر آتی ہیں اور ساتھیوں جو دولت ابو حریرہ جمع کر رہا ہے وہ مدینہ کی مارکیٹوں میں نہیں ملتی مدینہ کی بازاروں میں نہیں ملتی مدینہ کے چوکوں چراہوں سے نہیں ملتی وہ دولت ملتی ہے تو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ملتی ہے اس لیے باید نہیں جاتا آج علماء کو بھی یہ کہا جاتا ہے مدارس و مساجد کے دن مداران کو بھی کہا جاتا ہے کہ مولی صاحب کچھ کام کر لو کیا ہوا کام بھی تو کرنا چاہیے کر سکتے لیکن نراض نہ ہونا میری اس بات پر قدرتی بات آگی تو میں نے کر دی آج کوئی آدمی اپنا کام کاج بھی کرے اور اسے کہیں کہ ایک ہفتہ کسی مسجد میں مقیدگی کے ساتھ امامت کروا دے تو کہتے ہیں یہ مولیوں کا اکام ہے یہ قرآن اکرام کا اکام ہے ہمارا نہیں ہے تو اس لیے علماء کے ساتھ قرآن اکرام کے ساتھ مدارس و مساجد کے ساتھ محبت کیا کریں کہ یہ نظام ایک سسٹم اللہ نے اس انداز میں چلایا ہے اللہ نے جس کی جو ڈیوٹی لگائی وہ کر رہا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو حریرہ سن پھر جب طلب تو زندہ رہے اللہ کا قرآن پڑھتے رہنا اور اللہ کا قرآن پڑھاتے رہنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور میں اس بات پر عمل کروں گا لیکن یہ تو بتا دیجئے کیا فرمایا تھا اللہ کا قرآن پڑھتے رہنا اور پڑھاتے رہنا جو میں نے عرض کی تھی نا کہ اللہ کا قرآن یہ اللہ کا ذکر ہے نبی علیہ السلام کے سیابی کہتے ہیں حضور صرف یہ فرما دیجئے میں آپ کی اس نصیت پر اس وسیت پر عمل کروں گا مجھے اس کا فائدہ کیا ہوگا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو حریرہ اگر تجھے اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھاتے ہوئے اگر تجھے اسی حالت میں موت آج آتی ہے ابو حریرہ تجھے کفن پہنا کر تجھے غسل دے کر کفن پہنا کر تیرا جنادہ پڑھا کر تجھے دفن کر دیا جائے گا اللہ ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی لگائیں گے وہ قیامت تک ترے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے مسند ابی حریرہ آئی میں یہ حدیث موجود ہے تو آئیے ہمیں بھی اللہ کا قرآن پڑھنا چاہئے پڑھانا چاہئے اللہ کا ذکر کرنا چاہئے اللہ کے ذکر سے وافل نہیں ہونا چاہئے کیونکہ میرے بھائی پتہ نہیں موت کب آجائے اگر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے موت آئے گی پھر انشاءاللہ قامیابی اللہ نصیب فرما دے گا اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کا وارث بنا دے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی